جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے انسان بنائی ہے چرند بنائی ہے اسی طریقے سے بلکل اسی پیٹرن میں ہم جس کو ایولویشن کہتے ہیں اسی طریقے سے وائرسیز فنگس بیکٹیریا یہ سارے ہیں جو کہ اسی دن سے قائم ہیں اب جب ہمارے سننے میں آتے کہ یہ وائرس آیا ہے یا وہ وائرس آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وائرس ابھی انوائرمنٹ میں آیا ہے وہ وائرس پہلے سے موجود ہوتا ہے یہ ایم پاکس ہے کیا؟ آج سے کوئی پانچے سال پہلے سنو گا منکی پاکس کا نام تو بیسیکلی منکی پاکس ہی ہے جس کو WHO نے اب ایم پاکس ڈیکلیئر کر دی ہے اب انہوں نے منکی پاکس کی تم کو اپسلیٹ کر دی ہے اب وہ ایم پاکس کر کے اس کی بات کرتے ہیں کہ جو ایم پاکس وائرس ہے اس کی عام ایک علامات کیا ہے؟ ایم پاکس کی علامات بلکل کیونکہ وائرس ہے تو یوں لی جتنے وائرس ہوتے ہیں ان کی علامات آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کا شدید سردرد ہے شدید جسم کا دکھنے بستر سے آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا وہی جسہ ہمارے کووڈ کے اندر تھا اور اس کے اندر ایک جو خاص چیز آتی ہے وہ آتی بخار یعنی کپ کپی کے ساتھ آپ کو بخار آتا ہے اور پھر آپ کے غدود بھڑ جاتے ہیں جو ایم پاکس وائرس ہے اس سے جو پاپولیشن کے ذائرے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں تو کون سا جو سیگمنٹ ہے وہ زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے متاثر ہونے کا اس کا امکان ہے کہ جو انفیکٹ ہو گیا اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے اور جو بھی انفیکٹ نہیں ہوا اس کو ہم نے بچانا کیسے ہے ایک عام آدمی اپنی ایمیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کون سا ڈائیٹ پلان وہ ایڈاپٹ کرے یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی خوراک میں شامل رکھے تو اس سے اس کا امیون سسٹم بہتر ہو سکتا ہے اسلام علیکم ریڈی پاکستان پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کریم احمد آج ہماری مہمان ہیں ڈاپٹر ربیہ سرور صاحبہ آپ ایم بی بی ایس ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایم فل ہیں پبلک ہیلتھ میں آپ نے امریکہ اور جنوری کی جامعات سے پبلک ہیلتھ میں سٹیفیکشن کی ہے اور اس وقت آپ پی ایجی سکالر ہیں پبلک ہیلتھ میں آپ کی جو سپیشلیزیشن ہے وہ ہے جو وائرل ڈیزیزز ہیں جو وائرسز آتے ہیں اور وہ جیسے سپیٹ کر جاتے ہیں کسی پاپولیشن میں یا کسی علاقے میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور جو پاپولیشن کے مختلف سیگمنٹس ہیں وہ اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں اور اس کا ہم تدارک کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج کیا ہے پریونٹیڈ میتھرز گیا ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کس طرح کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں آج کا یہ ہمارا ایکسکلوزیف پورڈکاست جو ہے وہ ڈاکٹر ربیہ سرور سرور کے ساتھ ہوگا اور اس میں ہم ایم پاکس اس کو منکی پاکس بھی کہا جاتا ہے اس وائرس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے ڈاکٹر ربیہ سرور 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 تینکیو بیری مچ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس پروگرام کا پارٹ بن ہوں اور اس پروگرام کے توجہ سے ہم اپنی عوام تک ایم پاکس سے بچاؤ کے طریقے متعرف کر آسکیں بیسکلی اس بیماری میں ہمیں بچاؤ سے ہی اپنے آپ کو بچانے اور اپنے ملک کو اور کمیونٹیز کو بچانے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی پیغام آج ہم اپنی عوام کو سمچھائیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی تینکیو بری مچ اچھے راکس صاحبہ عمومی طور پر جو عام آدمی ہیں وہ مختلف بیماریوں کا نام جانتے ہیں جیسے فلو ہو گیا فیور ہو گیا کبھی سر درد آ جاتا ہے کبھی دان درد آ جاتا ہے لیکن آفٹر کوویڈ یہ ہمارے معاشرے میں اور بہت سارے لوگوں کو پتا لگا کہ بہت سارے وائرسز بھی پوری دنیا میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈبلی ایچو سوالے سے الڈ جاری کرتا ہے یا جو ڈیفرنٹ ہیلتھ کے حوالے سے ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آگا ہی پھیلاتی ہیں تو آپ چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو وائرسز ہیں اس کو آپ سٹیڈی کرتی ہیں از ایڈاکٹر اور آپ کی اس حوالے سے امریکہ اور جرمنی کی جو مختلف جامعات ہیں وہاں سے آپ نے اس حوالے سے پڑھا بھی ہے اور اس وقت بھی آپ اس حوالے سے ریسرچ کر رہی ہیں آپ کی ریسرچ آرٹیکلز بھی ہیں اس حوالے سے جو مختلف انٹرنیشنل جنرلنس میں شائع ہو چکے ہیں تو ایز ایڈاکٹر اور ایز ایکسپرٹ آف وائرسز آپ یہ بتائیے گا کہ یہ وائرس بسیکل ہوتا کیا ہے ان ٹرمز آف میڈیکل ٹیکنالوجی یا میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس حوالے سے جی بالکل جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات بنایا ہے انسان بنایا ہے چرند برند بنایا ہے اسی طریقے سے بلکل اسی پیٹرن میں جس کو ایولویشن کہتے ہیں اسی طریقے سے وائرسز فنگس بیکٹیریا یہ سارے ہیں جو کہ اسی دن سے قائم ہیں اب جب ہمارے سننے میں آتے کہ یہ وائرس آیا ہے یا وہ وائرس آیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وائرس ابھی انوائرمنٹ میں آیا ہے وہ وائرس پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن کچھ سرکمسٹانسز کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز چینج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وائرس کو طاقت ملتی ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرسکے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا وائرس آ رہا تو وہ آج ہی آیا ہے ہم کووڈ کے نام سنتے تھے تو یہ کووڈ تو انیس سو ساٹھ میں بھی جو میڈیکل کی کتابیں پبلیش ہوئی ہوئی ہیں ان میں بھی کووڈ ہے پڑھایا جاتا ہے یہ اور بات ہے ہم اسے سیریس نہیں لیتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا اور جب وہ آیا تو وہ اکنی بورے طریقے سے چھا گیا تب پتہ چلا کہ واقعی اتنا ایمپورٹنٹ وائرس ہے تو یہی ہے with the passage of time وائرس بکٹیریا فنگس جسے ہم ہیومن ایگزسٹ کرتے ہیں اس سے ہی نیچرل ایکو سسٹم کے اندر یہ بھی سارے جون سے ہیں مایکرو آرگینزمز یہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن یہ کس طریقے سے طاقتور ہو جاتے ہیں اس کے لئے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے کچھ ہماری ہیومن فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارا نورمل ایکو سسٹم ایک جو اللہ تعالی نے بنایا ہے جب ہم اس کو دسٹرپ کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے طاقت ملتی ہے اور پھر یہ آم ہیومن پاپولیشن میں آکے انفیکٹ کرتے ہیں اور اپنی پاپولیشن کو انکریز کرتے ہیں with the passage of time دیکھ سبا ان دونوں ایم پاکس وائرس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں اس حوالے سے ڈبلی ایچو نے بھی کہتے ہیں پیغامات جاری کی ہیں اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے ہم سن رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایم پاکس ہے کیا جو ایم پاکس ہے آپ نے پہلے آج سے کوئی پانچے سال پہلے سناؤگا منکی پاکس کا نام تو بیسکلی منکی پاکس ہی ہے جس کو ڈبلی ایچو نے اب ایم پاکس ڈیکلیئر کر دی ہے اب انہوں نے منکی پاکس کی ٹم کو اپسیلیٹ کر دی ہے اب وہ ایم پاکس کر کے اس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح نام اس کا انڈیکیئٹ کرتا ہے منکی پاکس اس کا مطلب ہے منکی سے ہی ریلیٹیڈ کچھ ہے یہ عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ منکی سے ریلیٹیڈ ہے جو ہماری انوارمنٹ سے آ رہا ہے بیسکلی یہ ایک وائرس ہے اور تو پاکس وائرس ہے اور یہ ڈی این اے وائرس ہے اور یہ وہی وائرس ہے جس کا ایک وائرس ہمارے بزرگوں نے فیس کیا تھا بہت برے طریقے سے سمال پاکس یہ اسی کی فیملی کا ایک وائرس ہے تو سمال پاکس تو اب دنیا سے انیس سو اسی میں اپسیلیٹ ہو گئے ہیں بلکل طور پر ختم ہو گئے ہیں کچھ لیبورٹریز ہیں جن جن در ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے رکھا ہوئے ہیں تو یہ بیسکلی اس کی فیملی کا وائرس ہے جو اب ایکٹیو ہو گیا ہے بیسکلی یہ جو وائرس تھا یہ پہلی دفعہ کوپنہگن ڈین مار کا جو دارال حکومت ہے اس کے اندر بیٹنیریان سے جو کہ منکیز کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے تو ان کی پاپولیشن بہت تیزی سے مرنا شروع ہو گئی تو انہ نے جب اس کو چیک کیا کہ کیا وجہ ہے کہ منکی پاپولیشن جو ہم ٹیسٹنگ کے لیے یوز کر رہے تھے ایسے کیا چینج ہے جس کی وجہ سے اتنے منکیز جون سے آٹا ٹیمن کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس ٹیم سب سے پہلے ایمپوکس ڈیٹیکٹ ہوا تھا اس کے بعد 1958 کے بعد 1970 کے اندر پہلا ہیومن کیس ڈیٹیکٹ ہوا تھا کونگو میں وہ ہیومن تھا اور وہ نو سال کا ایک بچہ تھا جس کا کوئی یعنی کہ اگر پڑھا جائے تو ہسٹری میں نکلتے ہیں جنگلات وغیرہ میں زیادہ جاتا تھا یعنی کہ ان کانٹیکٹ ویڈ آنیمل وہ آیا جس کے وجہ سے وہ ڈیزیز ہماری کمیونٹیز کے اندر آئی ہے اس کے بعد جن سا ایمپوکس ہے وہ آپ سینٹرل افریقہ اور کونگو کے اندر بہت اینڈیمک رہے ہیں مطلب سلسل اس کے کیسز آتے رہے ہیں اور کے اور ہو کے وہ جاتا رہے ہیں لیکن اب گلوبلی ایمپیکٹ آ رہے ہیں اس کا ڈبلی ایچو نے مائے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اس کو پبلک ہیلتہ امرجنسی آف انٹرنیشنل کنسن ڈیکلیئر کیا تھا اس کے بعد چیزیں بہتر ہوئیں لیکن اب کرنٹی دوبارہ سے چودہ اگس کو ڈبلی ایچو نے اس کو دوبارہ سے پبلک ہیلتہ امرجنسی آف انٹرنیشنل کنسن ڈیکلیئر کیا ہے کیونکہ ون نائنٹی فائی ورلڈ کنٹری میں سے ون ٹونٹی فور کنٹریز تک یہ وائرس پہنچ چکا ہوئے اور اب آگے بھی بہت تیزی سے بھرڑ ہے اچھو ڈیک صاحبہ ایک عام آدمی کی ذہن میں سوال آتا ہے ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے یہ وائرس جیسے آپ نے بھی بڑا اچھا اس کا تاریخی پس منظر بتایا ہے کہ یہ کیسے اوریجنیٹ ہوا تو جو ریسنٹ اس کی جو ایک ویو آئی ہے اس ایمپاکس وائرس کی اس کے بارے میں کہا رہا تھا ہے کہ اس کی جو اورجن ہے وہ بھی افریقہ ہے تو افریقہ سے یہ ٹریول جو سورس آف انفیکشن ہے وہ اس طرح ٹریول کری ہے اگر ایک دفعہ کوئی انفیکشن ہیومینٹی کے اندر آگی ہیومن ریس میں آگی ہے تو وہ پھر ہیومنٹی ہیومن میں بھی سورس ہوں آپ بھی سورس ہیں اور ہم اسے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل ٹریولرز تھے وہ جن ملکوں میں زیادہ جاتے تھے ان ملکوں میں ایمپاکس کا ریٹ زیادہ ہے جس طرح یو ایسے میں سب سے زیادہ ہے پھر یوکے میں ہے سنگاپور میں ہے تھائیلینڈ میں ہے تو یہ وہ علاقے جہاں پہ ٹورس بہت جانا پسند کرتا ہے یورپ کے اندر اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو وہی ہے کہ ٹریولرز جب افریقہ سے نکلے ہیں اور انہوں نے دنیا ٹریول کیا تو جو بڑے بڑی کنٹریز ہی وہ اس سے پہلے سب سے پہلے افیکٹ ہوئی ہیں لیکس ابہ یہ بتائیے گا کہ جو ایم پاکس وائرس ہے اس کی عام ایک علامات کیا ہے ہم کیسے پتہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک فرج ہے وہ ایم پاکس سے متاثر ہو چکا ہے یا اس کا وکٹم بن چکا ہے بلکل ایم پاکس کی علامات بلکل کیونکہ وائرس ہے تو جتنے وائرس ہوتے ہیں ان کی علامات آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کا شدید سردرد ہے شدید جسم کا دکھنے بستر سے آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا وہی جساں ہمارے کووڈ کے اندر تھا اور اس کے اندر ایک جو خاص چیز آتی ہے وہ آتی بخار with chills یعنی کپ کپی کے ساتھ آپ کو بخار آتا ہے اور پھر آپ کے غدود بھڑ جاتے ہیں گردن کے غدود ہوگے بغنوں کے غدود ہوگے اور اس کے ایک سے تین دن کے بعد آپ کے جسم کے پر ریش اپیر ہو جاتا ہے اب وہ ریش یویلی جونسا 80% کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو انوالف کرے پھر ہاتھوں اور پیروں کی طرف جاتا ہے ورنہ جہاں سے source of infection انٹر ہو رہا ہے جسم کے اندر وہاں سے آپ کا وہاں پہ سب سے پہلے ریش پڑے گا اگر after the sexual activity ہم ایمپوکس کو انٹرڈیوز ہوئے ہیں تو افکورس آپ کے جانیٹیلیاز وغیرہ سب سے پہلے افیکٹ ہوں گے اور وہاں پہ ریش پہلے آئے گا اور اس کے اندر یہی ہے کہ آپ نے اگر اس کی ہم management کی بات کریں تو جو جو آپ کو symptoms علامات آتی جاتی ہیں اس کے accordingly ہم مریضوں کو manage کرتے ہیں اچھا ڈاکس ابہ کسی ایک فرد میں یہ علامات ظاہر ہوگی جس سے ڈاکٹرز ہیں یہ identify کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس وقت ایمپاک سے متاثر ہو چکا ہے تو یہ بتائیے گا کہ پھر اس کا علاج جو ہے وہ کسی hospital بغیرہ مکیا جاتا ہے یا اس کو isolate کر دیا جائے تاکہ یہ دوسروں بندوں کو infect نہ کریں اچھا اس معاملے میں میں ایک حکومت کی بات کریں گے کہ ہماری حکومت نے بہت اچھا اکدامات کی ہماری جتنے major hospitals ہیں اس time ان سب کے اندر ہم نے isolation wards فور ایمپاکس بنائے ہیں اب یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ گھر رہ سکتے ہیں اگر نہیں آپ گھر رہ سکتے ہیں تو پھر آپ hospital میں ہیں جہاں پہ آپ کی proper care کی جائے گی جائے اسی بات ہم under developed countries ہیں اس کے لیے basically آپ کو ایک independent room اور ایک independent washroom کی ضرورت ہے اگر وہ آپ کے گھر کے اندر مہیا نہیں ہے تو پھر ڈاکٹرز جیسے آپ کا ڈوائز کرے گا آپ کو ward میں shift کریں گے اور وہاں پہ جو آپ کے caretakers ہوتے ہیں وہ proper protective equipment پہنی ہوتی ہیں اس سے آپ کی spread of infection ہونے کے chances نہیں ہوتے رکھ سبا covid کے حوالے سے زیادہ لوگ بڑے جانتے ہیں covid سے دنیا کی ایک بڑی عبادی اس سے متاثر ہوئی تھی تو کیا ایمپاکس جو ہے وہ اتنا ایک fatal ہے کہ اس سے death rate جو ہے اس کے بڑھنے کا امکان ہے بلکل ایمپاکس کے دو strains ہیں اس ٹائم جو دنیا میں ہیں ایک لیڈ ون ہے اور ایک لیڈ ٹو ہے لکی لی کہیں کہ جو global epidemic آئی ہے وہ لیڈ ٹو سے آئی ہے لیڈ ٹو کی جو fertility ہے مطلب شرع امواج جو انسی ہیں وہ بھی کم ہے اور disease severity بھی کم ہے تو اس ٹائم لیڈ ٹو کے ساتھ جو انسے patients ہیں وہ affect ہو رہے ہیں اور اس کا جو انسا fatality rate ہے وہ صرف 3 سے 10% ہے کہ اگر سو لوگ ہوں گے تو 20 میں سے 10% ہے اور اس کا recovery rate 99% ہے 99% اور اب تو لیٹس جو چاہیے اس کے اندر 99.9% recovery rate ہے یہ تو ڈاکس صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بتائی عام public کے لیے کہ ایمپاکس سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ جس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور اس میں recovery rate ڈاکس صاحب نے کہا کہ 90 plus سے زیادہ ہے تو ڈاکس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک فرض جو ہے وہ ایمپاکس وائرس سے متاثر ہوا تو کتنا اس کو ٹائم لگے گا اس recover ہونے میں اگر ایک شخص ہے جو ایمپاکس ہم نے identify کر دیا اور وہ confirmed case ہے کہ اس کو ہم نے PCR testing کے ذریعے ہم confirmed case declare کرتے ہیں اگر ہم نے confirm کر دیا ہے کہ وہ ایمپاکس positive case ہے تو دو سے چار ہفتے لے گا وہ recovery کے لیے لیکن depend کرتا ہے upon the immunity of a person وہ چار ہفتے سے تھوڑا ایک دو ہفتے بھڑ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے الام آج شروع آج ہیں تو ان کا جو ریش ہوتا ہے اس کے خرون سے بنتے ہیں اور وہ خرون اترتے ہیں جنہوں scab کہتے ہیں اپنی language میں جب تک scab اتر کے پوری طریقے سے skin heal نہ ہو جائے تب تک ہم اپنے patient کا allow نہیں کرتے کہ وہ isolation سے باہر آئے کیونکہ جو scabs ہوتے ہیں ان کے اندر بھی viral load ہوتا ہے اگر وہ کسی جگہ گیریں گے کسی bed sheet پہ اور وہ کسی کے ساتھ اور in contact آئیں گے تو وہ source of infection ہے chain of transmission create ہو جائے اس سے بھی اور ڈاکٹر رویہ سرور صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایم پاکس وائرس ہے اس سے جو population کے ظاہرے different segments ہوتے ہیں تو کون سا جو segment ہے وہ زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے متاثر ہونے کا اس کا امکان ہے بالکل اگر ہم کچھ factors ہوتے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ وہ بیماری کی شدت کی نویت کو تیہ کرتے ہیں ان میں ایک عمر ہوتا ہے مطلب کہ کوئی ایسی موزی مرض تو نہیں ہے مریض کو جس کے وجہ سے اس کا immune system decrease کر جائے تو ان تین factors کے اوپر ہم decide کرتے ہیں اگر اب ہم بچوں کی بات کریں تو بچے اس کے اندر high risk ہیں کیونکہ آٹھ سال سے کم عمر کے جن سے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر immune system پوری طریقے سے develop نہیں ہوتا تو اگر آٹھ سال سے کم بچے کے کسی کو امپوکس ہوگا تو of course اس کے serious circumstances ہیں بچے کے اندر complications میں بچہ لینڈ کر سکتا ہے pneumonia ہو سکتا ہے bacteria ہو سکتا ہے خون میں آ سکتا ہے آپ کا virus organ failure کی طرف جا سکتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں بوڑوں کی اچھا بوڑوں کا اگر ہم بات کریں 1970 سے لیکے 1980 تک جن لوگوں کو smallpox کی vaccination لگی ہے وہ سب protective ہیں against mpox تو اگر بوڑوں کی عمر slot وہ ہے جن کو ایک بڑا ٹیکہ لگا ہوا تھا جس کا نشان بڑوں کے بازوں میں نظر آتا تھا تو وہ protective ہیں لیکن اگر وہ لوگ ہیں جو 1980 کے بعد جن کی پیدائش ہوئی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر سال کے co-morbidity نہیں ہے اور ان کا immune system set ہے تو وہ safe zone میں ہے لیکن with the passage of time جیسے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے ویسے سے آپ کا قوت مدافع کا system decrees ہوتا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ پھر اگر ان کی vaccination نہیں ہوئی تو وہ chances کے اوپر ہیں اور جو یہ جو youth ہے اس کے حوالے سے آپ کا کہہ گئے ہاں جی youth نے اگر اپنا immune system set رکھا ہے physical active ہیں اپنی ڈائیٹ اچھی رکھی یا vitamin D vitamin C لے رہی ہیں اپنی ڈائیٹ کے اندر proteins کا intake ہے تو of course they will be safe اور اگر ہم pregnant females کی بات کیجئے تو وہ بھی high alert کے اوپر ہیں کیونکہ pregnant female جب آپ pregnant ہوتے ہیں تو آپ community level automatically decrease کر جاتا ہے تو اس کے اندر dangerous to mother نہیں خالی رہتا ہے dangerous to fetus بھی ہوتا ہے تو وہ وہ ہے کہ بچے کی still birth کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کا miscarriage ہو سکتا ہے اور congenital infection کے ساتھ بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور ڈائک سبھا یہ بتائی گا کہ ایسے عبادی کے افراد یعنی ایسے افراد جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے like وہ sugar patient ہے like وہ heart patient ہے یا وہ kidney کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ایک disease کا وہ شکار ہیں اور وہ medication پہ ہیں تو کیا ایسے افراد بھی ایم پاک سے متاثر ہو سکتے ہیں جی ان کی تو بلکہ infect ہونے کی chances بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کے پاس comorbidities ہیں ایسی چیزیں جو ان کے قوت مدافت کو پہلی کم کرنے ہیں اوپر سے ایک وائرس آکے حملہ کرے گا تو ان کے زیادہ chances ہیں کہ ایک تو infect بھی وہ ہوں گے لیکن ساتھ complications کی طرف بھی وہ لوگ جائیں گے تو ان کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خود کو بچائیں ماسک کا استعمال کریں گلفز کا استعمال کریں ہاتھ دھویں بار بار سابون سے جہاں وی لیبل ہے اور اگر نہیں وی لیبل تو alcohol بیس sanitizer استعمال کریں بہت sanitizer جو مارکٹ میں ملتے ہیں لیکن آپ نے alcohol بیس جس کے کم از کم ایٹی فائی پرچنٹ alcohol ہونی ضروری ہے مرشان داکھ صاحبہ چونکہ آپ کی یہ specialization ہے آپ وائرس کو study کرتی ہیں اور ریسرچر بھی آپ ان کو study کرتی ہیں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ ایک ریسرچر بھی ہیں اور انٹرنیشنل جنرل تو پھر اس سے ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں اچھا دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک تو یہ کہ جو انفیکٹ ہوگیا اس کا علاج ہم نہیں کیسے کرنا ہے اور جو بیمار ہوگیا ان کا یہی ہے جس طرح بخار ہو رہے تو ہم ان کو بخار کی عدویات دیں گے ساتھ دردیں ہیں تو ان کے لئے درد کم کرنے کی عدویات دیں گے ساتھ ان کا فیوڈ بیلنس ہم صحیح رکھیں گے الیکٹر لائٹ بیلنس صحیح رکھیں گے تاکہ وہ ڈی ہیڈریشن کا شکار نہ ہو اور ساتھ اس کی انٹی وائرل ٹریٹمنٹ بھی ایک ہوتی ہے لیکن وہ ڈاکٹر ایزولیشن پیریڈ ہے وہ اکیس دن ہے اگر اکیس دن تک کسی کو ایم پاکس نہیں ہے اس کا مطبع ہے کہ وہ ایم پاکس فری ہے ٹھیک ان سے درہ میل میل ورت نا کرنے میں جو ان سے ہے تھوڑا آپ فاصلہ رکھیں اور کہتے ہیں دس میٹر تک جو سے ہی وائرس یہ آگے نہیں جا سکتا تو دس میٹر کے فاصلے پہ بھی آپ ملاقات کر سکتے ان سے اور اگر کوئی انفیکٹ ہو گیا تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لیدہ روم پروائیڈ کریں باتروم کے باتروم کے اسمال کے لیے بھی ہم اسے لاو نہیں کرتے کہ وہ باہر آئے اور جو پرسن اس کی کیر کے لیے ہم کہیں کہ آپ نے کیر کرنی ہے وہ گلاف پہن کے پروپر ماسک ٹائٹ ماسک پہن کے ان کو کھانا دیں اور کھانے کے برتن ہیں اور انفیکٹی پرسن کے جو سے کپڑے ہیں وہ ہائی ٹمپریچر یعنی سکسٹی ڈگری سینٹی گریر سے نے بتا دے کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ اس فیلڈ میں آپ کی ایک ایک سپیسلیزیشن ہے تو جنرلی آپ نے ذکر کیا کہ جس کا ایمیون سسٹم ٹھیک ہوگا وہ ان وائرسز کے اٹیک سے بچ سکتے بلکل تو آپ ایز 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 کرتی ہیں بہتر ہو سکتا ہے بلکل یہ اپنی ایمیون سسٹم کو اچھا رکھنے کے لیے جو طریقے تھیں ہم نے کووڈ کے دوران بہت سیکھ ہیں اور وہ سارے وائرس سب کے اوپر وہی طریقے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈائیٹ میں پروٹین رکھنی ہے تاکہ ہماری باڈی میں قویت مال کریں جتنی سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں اور فیزیکل ایکٹیو رہیں ہم جتنا فیزیکل ایکٹیو رہتے ہیں ہماری جن سے سیلز ہوتے اتنا اچھی اوکسیجن لیتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کو باہر نکال ہمارے سیلز کے اندر اس سے طاقت آتی ہے تو یہی جس طرح آپ کمرے میں کسی کو بٹھا دیں جہاں پہ ونٹیلیشن کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ کس طریقے سے ہم تو اسے بات بھی بڑی مشکل سے کر پائیں گے وہ ہسا ہماری جسم سیل کا ہے ان کو ونٹیلیشن دیں پر اوکسیجن پروائیڈ کریں گارڈن میں جائیں ووک کریں ایکٹیو لائی سٹائل کی طرف آئیں تاکہ آپ کے سیل خود سے فائٹ کر سکیں بیماریوں کے خلاف یہ جو بیماری آئی پہلے بھی موجود تھی مسئلہ یہ کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہماری انوارمنٹ میں جس کی وجہ سے ہمارے اپنا قوت مدافق کا نظام اپنی لائیس سٹائل کو بہتر رکھیں پوزیٹیو تھوٹس رکھیں اچھی سوچ سوچ ووک کریں اچھا تازہ کھانا کھائیں آپ ہر طرح کی بیماری سے بس سکتے ہیں ڈاکٹر ربیہ سرور صاحبہ آپ پوڈکاس کے لئے تشریف لائیں اور آپ نے ایم پاکس وائرس کے حوالے کے ساتھ شیئر کی آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سر آپ نے مجھے موقع فرام کیا اور آپ کے ذریعے ہم عام عوام تک پہنچے